کشمیریوں کو انسانیت سوز مزالن سہتے دو سو اٹھارہ روز ہو گئے کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے بھی رابطہ مسلسل کٹا ہوا ہے وادی میں زندگی بدستور قیدوبند تشکار ہے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے موں پر تماشا ہے ادھر غیر انسانی رویے پر اقوام متحدہ کا زمین بھی غفلت کی نین سو رہا ہے وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواسلاتی بندش کے باعث مسلسل دو سو اٹھاروے روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں سڑکے سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں کابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی وادی میں نام نہا سرچ آپریشن کی آر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی غاصے فورسز کی جانب سے مظالم کی شدت نے مزید اضافہ بھی کر دیا گیا وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سارویس بند اور ٹی وی نشریات تحال موتل ہیں کشمیر میں سب سے بڑا انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے مگر سوپر پاور کے دعوے داروں یا انسانی حقوق کے علمدار سب خاموش ہیں تجارتی موادات کو انسانیت پر ترجیح دی جا رہی ہے جس سے عدم توازن، نائنصافی اور شدت پسندی جنم لے رہی ہیں دوہرے میار کو املی کا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے داروں نے ختم نہ کیا تو دنیا کا امن تہہ و بالا ہو جائے گا